موسیقی 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 ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو جب وہ پیپر میں جاتے ہیں تو ان کو چاروں جوابی ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں کہ یا مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے ٹھیک میں نے یہ بھی پڑھا سے یہ بھی پڑھا تھا اب اس چیز کو آپ نے کیسے آوائٹ کرنے ہیں سر اس میں دو چیزیں ہیں جہاں تک میمری کا تعلق ہے تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو یہ دی ہے بلیسنگز دی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کسی چیز میں وہ کم نواز دے کہ آپ کو ریس میں آپ پیچھے سے کریں وہ اس طرح نائنصافی نہیں کرتا آپ کو ہر انسان کو وہ ایک لیمٹ تک ایک چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں دو چار پانچ پرسنٹ جو بہت ایکسٹرارڈنری ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس میمری ہر بندے کے پاس ہوتی ہے اتنی ریکوائرڈ اماؤنٹ آف میمری آپ کے پاس اللہ پاک نے نوازی ہوئی ہے کہ جو آپ کوئی ان ساری چیزوں کو کلیر کرنے میں ہیلپ کریں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں صحیح ہے جو آپ کے پاس ایک بلیسنگ ہے ایک اپرچونٹی ہے اس کو آپ یوز کیسے کر رہے ہیں اگر آپ اس کو پروپرلی یوز کریں گے اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی جس طرح آپ نے سر یہ بتایا کہ اس میں کچھ بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے جو آپ کو بعد میں پریشان کرتی ہے کہ یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے کیسے کریں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو یہ چیزیں ایک اسٹیبلش بھی ہے بہت سارے لوگ اس کو کوڈ بھی کرتے ہیں اور میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو بھی آپ کے پاس بہت ساری انفرمیشن ہے اس کا آپ ایک 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 بنا لیں آپ لوگ ایک ابریویشن بنا لیتے ہیں آپ کے پاس مطلب اگر آپ نے بارہ تیرہ چودہ چیزیں ہیں آپ اس کو زبانی ایک ہیومن لیمٹ ہے کہ آپ چیزوں کو ایک لیول تک اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو وہ مکسنگ کرنا شروع کر دیں گے مکس اپ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اس کا ایک 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 بنا لیں ایک اس کی اپنے ذہن میں ایسا ایک فلو بنالیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب میرے لیے یہ ایزی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہائی فائی وہ کوئی انگلیس جاغن ہو وہ کوئی سپورٹ کی کوئی ٹرمینالوجی ہو وہ آپ جس مدھر ٹنگ سے آپ بلانگ کرتے ہیں جس کلچر سے آپ بلانگ کرتے ہیں جہاں آپ کو ایزی لگتا ہے کہ مجھے یہ ورڈ میرے دماغ میں زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ سکتا آپ اس طرح کا کوئی بنا لیں پنجابی کا کوئی مطلب بنا لیں اگزیمپل یاد ہے کوئی اگزیمپل سر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی مجھے اس طرح اگزیکلی تو یاد نہیں آ رہی رانجا صاحب بڑے وہ انہوں نے مذہدار قسم کے لطیفے ملکل انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اس میں سر میپ کے خاص طور پر جب وہ میپ پڑھاتے ہیں جس طرح وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے ابھی بھی کبھی میں میپ دیکھتا ہوں تو وہ چیز مجھے یاد آ جاتی ہے روانڈا ایک کنٹری ہے اور دوسرا ہے برنڈی تو ان کا وہ کیپیٹل یاد کرنے کے لیے سر نے مجھے انہوں نے بہت سارے بتائے ہیں لیکن ابھی مجھے یاد آ رہی ہے اس کا کیپیٹل ہے کیگلی اس کا ایک پرنونسیشن ہے تو سر نے بزایا تھا کہ وہ برنڈا کی گلی میں برنڈی کا بجم بھورا اس طرح کا کر گیا تو وہ چیز ہے مطلب ایسی ہے کہ اب مجھے کیے ہوئے بھی یہ پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے کوئی اس میں چار پانچ چھ چیزیں ایسی ہیں جو یاد ہیں جو مجھے رات کو سوئے ہوئے بھی اٹھا آگے پوچھ لے تو میں کہوں گا جی میں اسی فلو میں سنا دوں گا کیونکہ وہ اس طرح سے انکلکیٹ ہو چکی ہیں کہ وہ دوبارہ آپ بول نہیں سکتے اور یہ چیز بہت ضروری ہے جب آپ نے اس طرح کے جب آپ کی میموری ٹیسٹ ہو رہی ہے ایک چیز میں انیلیٹی کل سکیل نہیں ہے میموری آپ کی ٹیسٹ ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ اس کو صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں لیکن آپ کو اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے وہ آپ نے اس میموری ٹیسٹ میں سے گزرنا ہے اچھا آپ نے مجھے بتایا کہ سر میں نے یہ جو ہاف درجن کے قریب جو آپ نے جو جوب سکیور کی ہیں آپ ٹاپ فائیو میں رہے ہیں ان کے اندر سر ٹھیک ہے سر تو ورسہ سیکرٹ بہائنڈ ایٹ کہ آپ کچھ نہ کچھ تو آپ نے مطلب گر سیکھ لیا ہوگا کہ آپ نے کچھ چیزیں لن کر لی کہ آپ اس کی ٹاپ فائیو پوزیشن میں آ رہے ہیں سر اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک چیز تو بہت ساری چیزیں سر ایسی ہوتی ہیں جو ہم شروع سے سن رہے ہوتے ہیں اور جب تک انسان فرسٹ اینڈ ایکسپیرینس نہیں کر لیتا تب تک وہ اس کو مانتا نہیں صحیح مضبطہ آپ نے بہت ساری چیزیں تو اپنے بڑوں سے بزرگوں سے لرنڈ لوگوں سے سنی ہیں لیکن جب آپ اس کو اس کے گو تھو نہیں ہوتے اس میں سے آپ کو وہ ریل ٹائم نہیں لگتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا دانشور کوئی انٹریکچول بندہ تھا جس نے یہ چیزیں کہہ دی ہیں جس میں سے ایک کہتے ہیں کہ وہ ہارڈ ورک کی ٹو سکسس وہ انگلیش کی یہ کہا وہ واقعی ہے سر مضبطہ آپ کو کرنا پڑے گا شارڈ کے نہیں آپ لے سکتے آپ کو سمارٹ ورک کرنا پڑے گا لیکن ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو کنسٹنٹ ہونا پڑے گا ایک چیز جو اس میں بہت کیے وہ کنسٹنٹ آپ کو کنسٹنٹ ہونا پڑے گا دوسری کوئی چائز نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد جس سے میں نے پہلے ارز کیا کہ آپ کو فوکس رونا پڑے گا کہ جو چیز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے آس پاس ہی آپ جا رہے ہیں اگر فار اگزیمپل کے ہنڈر یا ٹین ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کی رینج وہ ٹو تھری فور پرسنٹ یا اس طرح کر کے آپ فورٹین اور ادھر سے سکس سیون یہاں اتنی رینج میں ہوں تاکہ کچھ تو وہ چیز اوور لیپ کر رہی ہو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کچھ ہاتھ تک تو اوور لیپ کر رہی ہو تاکہ اس میں سے آپ آپ نے ہنڈر میں سے ہنڈر تو لینے نہیں نہ ہو ریکوائرمنٹ ہے نہ آئی سکتے ہیں صحیح ہے لیکن آپ یہاں تو ہوں کہ آپ ایٹی سے نائنٹی یا سیونٹی فائی سے ایٹی فائی کی رینج میں ہوں تو پھر وہ بہت ساری ریجنگ کی جواب مطلب می بھی کوئی اگر آپ سیونٹی فائی سے ایٹی فائی کی رینج میں ہیں تو اس کے بعد بھی آپ مس ہوتے ہیں کیونی ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے میں تو وہ می بھی اس میں مس ہوں گی اس میں ویکنسی ایک ہے کوئی ایٹی فائی پلس لے گیا صحیح صحیح وہ بھی جو ایٹی فائی پلس لے گیا اس نے کچھ چیز میں آپ سے زیادہ اچھی محنت کی ہے تو وہ ایٹی فائی پلس لے گیا یہ ایک چیز ہے سر اور دوسری چیز جو میں کہوں گا اس میں کہ جو سمارٹ ورک میں جو چیز آ جاتی ہے اس میں کانٹینٹ بڑا میٹر کرتا ہے آپ پڑھ کیا رہے ہیں وہ آیا کہ اس کے ریلیونٹ ہے کے نہیں آپ کو گائیڈنس بہت ضروری ہے جو چیز ہے آپ خود محنت کر رہے ہیں بہت ساری کر رہے ہیں لیکن وہ وہ نہیں ہے جو وہاں پہ چاہیے صحیح کوئی تو آپ کو بتا دے کہ آپ جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں لیکن بیٹا راستہ سیدھا ذرا ادھر کو ہو جائیں تو پہنچ جائیں گے گول گول چیک کر نانا کٹ رہے ہیں لگے رہے ہیں لگے لیکن کوئی تو آپ کو ایک بار ہاتھ پکڑ کے کہہ دے کہ بھئی آپ صبح سے لگے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں لیکن بیٹا آپ غلط لگے ہیں لیکن تھوڑے ادھر ہو جائیں تو اگر آپ ادھر ہو جائیں گے تو وہ شاید پانچ منٹ میں آپ کا مسئلہ سے حل ہو جائیں ٹھیک ہو گیا یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو وہ گائیڈنس بہت منٹورنگ بہت ضروری ہے تو اس میں آپ نے جو گائیڈنس ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے بطلب آپ نابلی دیکھتے ہیں کہ یہ خود سے اگر آپ جی کے ویڈا تیار کرنا شروع کر رہے نا تو ایویون نوز کہ آپ کو جی میپ تیار کرنا ہے اور بچے جا کے وہ سونے سنایا ہے آکسورڈ کا ایٹلس بھی خریدلاتے ہیں یا آر بیس کا لے آتے ہیں یا انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ پہ بھی ایٹلس دیکھنا شروع کر دیا لیکن پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں تو پھر آپ نے کسی سے کوئی گائیڈنس لی کوئی منٹرنگ کسی منٹور کو جائن کیا یا خود سے بیٹھ سر میں اسیس کا جواب دینے سے پہلے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں اس فیس سے گزرا ہوں مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ یہ کتنا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے آپ یونیورسٹی پڑ چکے ہوتے ہیں میڈل کلاس سے آپ بلانگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس نے سارے ریسورسز لگا دی ہوتے ہیں جو ان کے پاس اور ساری ہوپ آپ پہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کریں گے تو آپ کا بھی سروائیول وہ آپ کو بھی بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی باقی ریسٹ آف در لائی بھی اس چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے میں یہ ارض کر رہا تھا جس طرح آپ نے فرمایا منٹور کے منٹ منٹورنگ کے لیے جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے اس کے علاوہ کوئی سروائیول نہیں ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے میں نے کتنا پڑھنا ہے میں نے کہاں سے پڑھنا ہے میں نے کس سے پڑھنا ہے یہ تین چار چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ کو میٹیریل آپ کو گائیڈنس یہ آپ کو کوئی اگر پروائیڈ کر دے ٹائملی پروائیڈ کر دے تو یہ چھے مین سے زیادہ کی گیم نہیں ہے چھے مین ہے بہت زیادہ سے دو مینے کی گیم ہے مطلب ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز پہ اپنی کمیٹمنٹ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وقف کیا کہ میں نے یہ محنت کرنی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ان کے پاس اس طرح نہیں تھا کہ وہ سارا دن بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے لیکن وہ لگے رہے وہ آتے رہے وہ کرتے رہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ بلکل ہی آپ جو بیسیک لیول ہوتا ہے وہ کر کے بھی ان کی کچھ ان کی لک اور کچھ ان کی محنت اور کچھ بیگراؤنڈ نالج جو آپ نے ڈگری لی ہوتی ہے وہ چیز ان کو وہ ہیلپ آؤٹ کر گی سوری میں آپ کے کوئیسن سے تھوڑا ڈسٹیکٹ ہو گیا اگر آپ مجھے وہ ریپیٹ کر دیں گے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ چیزیں ساری کے ساری میپ شیپ آپ کو تو مارکن میں بھی ایویلی بل ہو گیا بلکل اب میں سر سر تو اب یہ خود سے پھر آپ نے کوئی منٹور جائن کیا سر میں اسی کے لیے ارز کروں کہ جہاں تک انفرمیشن کا تعلق ہے نا سر بڑی پڑی ہے دنیا میں گوگل ایک پلیٹ فارم ہے مطلب اب تو وہ ہم گوہوں سے بلانگ کرتے ہیں تو اب تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ صبح بارش ہونی ہے کہ نہیں لیکن سارے زمیداروں کو پتا ہوتا ہے کہ جی آج خواد نہیں ڈالنی آج پانی نہیں لگانا بارش بتائی ہوئی ہے سیونٹی پرسنٹ ڈیٹی پرسنٹ یہ ساری چیز اب اتنی انفرمیشن اویلی بل ہے کہ وہ بندہ جو شاید اس میپ کو اوپر دیکھے وہ ویدر کی انگلیش پڑھ کے وہ اس کو پڑھے بھی نہیں سکتا لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کلاوڈ اور شاورنگ کے وہ ڈراپس ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دو بجے کے آ رہے ہیں تو آج پانی نہیں لگانا یا آج ہم نے خواد نہیں ڈالنی یا آج ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنی ہے ٹھیک ہو گیا انفرمیشن سار اتنی زیادہ ویلے بلہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے آپ کو کتنی چاہیے زیاری بات آپ ساری گریسپ نہیں کر سکتے بہت ساری انفرمیشن آپ کے کام کی جتنی ہیں آپ نے وہ ایڈنٹی فائی کرنی ہے ایکسٹیکٹ کرنی ہے نکال لی ہے اور اس پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے جو میپ وغیرہ ہے وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میپ کا اور دوسرا جو میٹیریل ہے وہ کون سا ہے وہ سارا مارکیٹ میں مہلے بلہ ہے لیکن کوئی آپ کو بتایا تو صحیح اس کو پڑھنا کیسے ہے صحیح ہے میپ تو ہر قسم کی انفرمیشن آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی لیکن کوئی آپ کو ایمن کے وہ انفرمیشن بھی مل جاتی ہے جو کوڈنگ ڈی کوڈنگ میں ہوتی ہے آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا کوڈ ڈی کوڈ تو آپ اس انفرمیشن کا کیا کریں گے وہ میپ بھی ایک اس طرح کی انفرمیشن ہے کہ ٹو انڈر ٹو فیفٹی پلاس کنٹریز ہیں وہ آپ کو کوئی بتائے گا کہ اس کو کیسے شروع کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے کس طرح اس کے پورشن بنانے ہیں کریں گے تو پھر ہی آپ اتنی ساری huge amount of information کو وہ آپ grasp کر سکیں گے otherwise تو آپ وہ دیکھ کے بس دیکھیں گے رکھ دیں گے اگلے دن پھر دیکھیں گے رکھ دیں گے پھر آپ کرتے ہو اس میں کچھ نہیں سکتے وہ دو سو پچاس کنٹری سے مجھے وہ لطیفہ یاد ہے رائن صاحب علم وہ کیا تھا وہ سار اس طرح تھا کہ آہ میں کر رہا تھا اپنے طور پرپریشن میں کوئی سی ایس ایس کی بھی ساتھ چھوٹی موڑی کوشش کر رہا تھا تو مجھے یہ کوئی میرا ایک تو میں نے ڈگری کی یہ بزنس میں بی بی آنرز کی ہے اور ایم بی اے کی ہے ٹھیک ہے تو میرا فیلڈ تھا ایک بالکل ہٹ کے وہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ آپ نے گورنمنٹ سرویس میں جانا ہے لوگ زیادہ تر ملٹی نیشنلز اور یہ ساری ہوں چیزوں میں جاتے ہیں تو میرا تھا ایک تھوڑا سا کہ گورنمنٹ سرویس میں جانا ہے لیکن چونکہ میں وہاں پڑا ہوں وہاں یہ ٹرینڈ نہیں تھا تو جہاں ٹرینڈ نہ ہو وہاں آپ کو اس طرح کی ریلیونٹ انفرمیشن آویلیبل نہیں ہوتی کہ جو آپ فیلڈ چوز کر رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون کون لوگ ہیں جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں میں وہ ایک اس جیز سے نکل کے آیا تھا ادھر اس کے برعکس جو لوگ بی آنرز کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی سوشل سائنسز یومینیٹیز کی ڈگری کرتے ہیں تو ان کے سرکل میں ان کے انسٹیٹوشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا یہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے جن کی اس طرف ان کلائنڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے انفرمیشن میں کوشش کر رہا تھا مجھے کوئی ٹیچر کوئی انفرمیشن کوئی کتاب کا پراپر پتہ نہیں چل رہا تھا اپنی طرف سے میں بہت محنت کر رہا تھا جو کر سکتا تھا کر رہا تھا کیونکہ میرے لیے یہ سروائیول تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے تو کچھ ہونا ہے اس میں سر ایسے ہوا کہ ایک دن میں نے پمپلٹ دیکھا رانجہ صاحب کا وہ لگا ہوا تھا کہ جی وہ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے شکر کیا کہ یار چلو کوئی تو ٹیچر ملا ہے نا کچھ تو بتا چلے گا نا کچھ تو بتائے گا کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں اتنا پڑھ کے بھی کیوں نہیں ہو رہا یا مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا یا یہ اس کے لیے تھا میں چلا گیا سر کے پاس جا کے بتایا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے محنت میں بہت کوشش کر رہا ہوں کرنے کی کر بھی رہا ہوں لیکن جب پیپر میں جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے کتاب میں پڑھی ہوتی ہیں ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہیں لیکن وہ یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں سے ٹک کون سی کرنی تو یہ کیا ایشو ہے انہوں نے کہ جی آپ کو شروع کروائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ شروع ہم ماب سے کریں گے تو ماب میں جتنے ورڈ میں کنٹریز ہیں آپ کو سارے وہ فنگر ٹپ پہ آ جائیں گے جی کہ ان کے کیپٹلز کیا ہیں کنٹریز کے نیم اور یہ سارا کچھ آپ کو پتا چک جائے گا میں پہلے محنت کر کے اور کوشش کر کر کے وہ تھکا ہوا تھا میں نے سار کو سادے سے زبان میں کہا کہ سار یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور مجھے بھی پتا ہے نہیں ہو سکتا کو ملتی جلتی بات کریں جو ہو سکتا ہے کام ہو کریں جو مطلب آپ ڈائی سو کنٹریز کس کو یاد ہوتے ہیں یہ تو ہمیلی پاسیبل نہیں ہے سار نے وہ مجھے بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہو جائیں تو ویلینڈ گوڑ نہیں ہوں تو آپ اپنے گر میں اپنے گر میں سار یہ یہ ٹھیک ہے مطلب کر کے دیکھ لیتے ہیں نہیں ہوں گے تو ایک دن میں دو دن میں تین دن میں پتا چل جائے گا پتا لگ جائے گا کہ یہاں ویلینڈ گوڑ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی اور طریقہ دیکھیں گے وہ سار نے خیل سٹارٹ کرایا سار ایشیا سے سٹارٹ کرواتے ہیں سار میپ وہ ریبین پینٹ سولہ سے وہ اوپر جس طرح وہ پہلے میں نے ارض کی کہ وہ اکرونیم اور سارے وہ آپ نے ایک شارٹ کٹ بنا لینا وہ ذہن میں یاد رہ جاتا ہے تنڈنسی ہوتی ہے مائنڈ کی کہ وہ چیزوں کو کچھ چیزوں کو جلدی وہ پک کر لیتا ہے وہ سار نے اس طرح کر کے مجھے شروع کروایا تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سنانا آگے تو میں نے سنایا تھا وہ آگے پھر دوبارہ کیا وہاں ہی پڑھا آگے تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا تو وہ پچھلی بھی رویین کروائی اگلی بھی کی تو وہ آگیا تو میں نے سار کو کہا کہ سار یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے پارمولہ کام کر رہا ہے پارمولہ کام کر رہا ہے تو سار نے کہا مجھے تو بدا کر جاتا ہے آپ کوئی تیک انفیجن تو پھر اس کے بعد وہ آم مطلب پکے ہو گئے پھر شروع ہو گیا پھر اسی پیٹرن پہ پڑھانا اسی پیٹرن پہ سار نے ٹیسٹ لینے پھر رویین کروانی ایچ انڈ ایبری ٹھنگ پھر وہ سار چیز کو سیگریگیٹ علیدہ علیدہ کر کے کہ یہ اس پورشن کی یہ ایبری ڈی سائنس کی ہے یہ اسلامیات کی ہے یہ پاک سٹیڈیز کی ہے پاک سین افیر یہ ساری چیزیں پھر وہ سار نے پراپرلی کروائیں اور وہ مطلب سمجھ لیں آپ کے ویدن نو ٹائم وہ مسئلہ حل ہو گیا پھر جابز آنا شروع ہو گئے ٹیسٹ آنا شروع ہو گئے دیئے جو ہی ریزرٹ آتے گے وہ کلیر ہوتی گی الحمدللہ اور بڑی اچھے وہ فلائنگ کلرز میں جس طرح وہ کہتے ہیں انگلیش میں کہ فلائنگ کلرز وہ اس طرح وہ ٹاپ کی جو فائی پوزیشنز تھی وہ تقریباً وہ وہی جو اسیسٹنٹس اوپی جن جیل میں میری فورت اس تھی شاید کوئی ففٹی فورٹی نائن کا بحج تھا اس میں فور تھی سب انسپیکٹر میں تھی تھرڈ تھی سب انسپیکٹر میں اس کے بعد یہ ایک سائز میں بھی ٹاپ فائی میں تھا میں اور اسی طرح ہائی کورٹ میں تو سیٹس ہی ٹوٹل انہوں نے آٹھ دیں آٹھ وہ ویکنسیز تھی اس میں اس میں بھی ٹاپ فائی میں تھی اسی طرح یہ منسٹری آف ڈیفنس میں تو یہ چیز بڑی ہیلپ آؤٹ کی جو سمارٹ ورک و کنسرٹڈ ایفر تھی علانگ وید منٹورنگ ڈ گائیڈنس چلیں ابھی ہم ایک لاس اس میں ہم جا رہے ہیں ریکمینڈے ٹیکس کی طرف نا شروع سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایک دو کتابوں کا پتا ہوتا ہے ایک وہ کون کیا ہے مطلب یہ نہیں کہتے کہ وہ کتاب حل کیا یا کیا لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر وہی سہل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب اس کو آپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس سے تو ساری تیاری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ بکس کون سے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے لیے سر میں بکس سے پہلے ایک چیز عرض کروں گا وہ بکس بھی ایک چیز ہے اس نے آپ کو ہیلپورڈ کرنی ہے آپ نے ریٹن پارٹ آف دھا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے وہاں تک آپ کو لے جائے گی لیکن وہاں پہ جب آپ نے اللہ کرے وہ آپ سب لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کلیئر کر جائیں جب وہ کر جائیں گے تو اس کے بعد پھر انٹرویو کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور وہ جو آپ ریٹن وہ ایم سی کیوز پارٹ یا ریٹن پارٹ آف دھا ٹیسٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے ایک چیز پڑھ لیا ہے تو وہ بلکل ہی سپر فیشل ستی نہیں ہونی چاہیے اس کے بیگرانڈ میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہی آپ کو وہ ایک لائن اور اس کا آنسر آتا ہو کچھ نہ کچھ اس کے پاس ملتی جلدی چیز بھی آپ کو ہاتی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی جہاں آپ کنفیوز ہو جائیں گے وہ آپ کو پانچ سات دس نمبر کا مارجن دے دے گی اس میں میں یہ چیز یہ ایڈ کروں گا بک سے پہلے کہ آپ ایک تو نیوز پیپر دیلی پڑھیں اور نیوز پیپر پڑھنے سے پہلے بھی میں چیز یہ آپ کو یہ جتنے بھی ہمارے بیورز ہیں ان کو یہ چیز بتاؤں گا کہ نیوز پیپر پڑھنے سے پہلے بھی ایک چیز ہے کہ آپ کچھ بھی ایسا پڑھیں جو آپ کے دل کو لگتا ہے آپ کو سپورٹس پڑھنے میں انٹرسٹ ہے آپ سپورٹس کا پیج پڑھیں آپ کو شو بیس پڑھن میں انٹرسٹ ہے آپ وہ پڑھیں آپ کو جو لیڈیز ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کو زیادہ تر یہ فیشن اور یہ اس طرح یہ ساری چیزوں میں اس کا مقصد کیا ہے یہ چیز کہنے کا مقصد ہے کہ آپ پہلے اپنی وہ حیبر ڈیویلپ کریں پڑھنے کی زہاری بات ہے آپ کو نہیں ایک چیز پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو سیدھا کوئی کہہ دے کرانٹ آف ایر پڑھنا شروع کر دیں آپ پہلے دن ہی بھاگ جائیں گے کہ یہ کیا ہے مجھ سے نہیں ہی سمجھ آتی مجھے نہیں دل لگتا اس میں صحیح ہے پہلے آپ پڑھنا دیکھیں کہ ہم نے پڑھنا ہے یہ چیز آپ کریں کہ جی پڑھنا ہمیں ہے پہلے یہ حیبر ڈیویلپ کرنی ہے اس کے بعد نیوز پیپر آپ روز دیکھیں نیوز پیپر پڑھیں اس سے اگلی سٹیج ہے ڈان کا نیوز پیپر ہے آپ نیشن ہے میں نے تو خیر ڈان پڑھا دوسرے میں نے نہیں پڑھے مجھے ایک دو میں نے دیکھے لیکن مجھے یہ اچھا لگا تو میں اسی میں اس کے کولمز اور ساری انٹرنیشنل پیجز یہ انفرمیشن اس کی پھر ایک چیز ہے سر یہ یہ کمپیٹیٹو ایگزیمز کے لیے جی ڈی 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 جانگر ورڈ ٹائمز کا ان کا وہ بہت اچھا ہے ایک دیتے ہیں منتھلی میکزین دیتے ہیں اس میں کوئی ہنڈر پلاس پیجز ہوتے ہیں وہ ساری آپ اس کو دیکھتے ہیں پھر اس میں خاص طور پر ایم سی کیوز والے لوگوں کے لیے ایک ایک چیز ہے کہ وہ سارے پیچھے آرٹیکلز دے کے آگے ان کے ایم سی کیوز بھی دیتے ہیں ہم ہم ہر مہینے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سو پچاس ایم سی کیوز ایک اڈیشن سے دیکھ رہے ہیں تو وہ سال کے کتنے بن جاتے ہیں اگر آپ آج دے رہے ہیں جولائے میں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں فار ایک سیمپل تو آپ نے پچھلے تین میں انہوں کے اس میکزین کے لے لیے ہیں وہ کرنٹ افیرز کے جو ایم سی کیوز تو وہ آپ کو وہی پانچ سات نمبر کا مارجن دے دیں گے اور تو چیزیں تو اتنا ہی تو فرق ہوتا ہے ایک دو چار پانچ نمبر کا فرق ہوتا ہے جس سے آپ مس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک انٹرنیشنل یہ ایشیا پیسیفک اور ایشیا پیسیفک کے لیے ایک میکزین ہے تھ ڈا 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 ڈا爸 ڈا Our Trading مجھے اران چائنا چاہیے اور جس طرح یہ ایران الر Scholz ایک میں نے کہا ایک میکزین کا میٹھا میکزین موہے ہیں وہ سبسکرائب بھی ہو جاتا ہے پرنٹر ایڈیشن بھی آپ کو مل جاتا ہے تھوڑا مہنگا ہے لیکن کانٹینٹ بہت اچھا ہے اب آتے ہیں سر اس کی بکس کے لیے کہ جو بکس آپ کو جنرل نالج کے لیے ام سی کیوز کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں ایک تو بہت اچھی لکھی ہوئی ہے آہ کار ون پبلیشرز کی چودری احمد نجید کی جنرل نالج انہوں نے پورشن وائز لکھی ہے کہ اسلامیات وہ انہوں نے لکھتی کہ جی اتنے پیجز تک وہ چلی گئی اس کے بعد ایڈی ایس آگی پھر پرنٹ اف ایرز پاکستان اف ایرز کمپیوٹر سائنسز میٹھمیٹکس ہر چیز وہ لیدہ لیدہ لکھی ہوئی ہے اور پھر نیچے پیچھے ان کے آنسر وہ آپ کو ایک بڑا ہیلپ آڈ کرتی ہے پھر اس کے بعد کچھ ٹیچرز کے بکس ہیں مختلف سبجیکٹس پہ جو انہوں نے سبجیکٹیو پہ ساتھ تھوڑی ان کی ایم سی کیوز دیئے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر ایگزیم میں بھی وہ ٹرینڈ وہ آتے ہیں جیسے صرف آپ کی بک ہے ایڈی ایس کی اس کے انڈ پہ جو ہیں بائیو کا لیدہ پورشن ہے کیمیسٹری کا لیدہ پورشن ہے اس طرح وہ سارے جو اس میں وہ اس نے بڑا ہیلپ آڈ کیا ایڈی ایس کے لیے اسی طرح مطلب پاکستان افیرز کے لیے وہ شیخ رفیق صاحب کیرانجا صاحب نے بکس بتائی تھی وہ دو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں پری پارٹیشن اور پوس پارٹیشن اس نے بڑا ہیلپ آڈ کیا بڑے ٹیپکل کوئیسٹن تھے اس میں ایسے کہ جو ہمیں روٹین کی کتابوں میں نہیں ملتے پاکستان مومنٹ کے ریلیٹر اس نے بڑا ہیلپ آڈ کی ایسے یہ چیزیں تھیں ساری اس کے علاوہ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی نیوز پیپر بھی پڑھیں یہ ساری اچھی ہیں ضرور پڑھیں لیکن ساتھ میں کوئی بھی ایک ات کتاب بھی پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو ناول پسند ہے وہ پڑھیں اگر آپ کو کتابیں پسند ہیں تو کوئی پاکستان افیرز کے ریلیٹر جیسے میکنگ اپ پاکستان ہے وہ کے حزیز ہیں وہ بیپسی سڈبا کی ہے کریکنگ انڈیا اس طرح وہ اور چیزیں ہیں کتابیں بہت ساری ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں لیکن وہ ٹو سٹارٹ ویڈ آپ کچھ نہ کچھ اس کو شروع کریں وہ آپ کو ایک انریچ کرے گی آپ کے ایکسپیڈینس کو یہ چیزیں ہیں بہت ساری نادس صاحب تینکیو آپ نے ویسے جتنا بتایا ہے تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ساری اڈوائز پر عمل کرتے ہیں تو یہ پی پی آسی کا اگزام تو ایک طرف انشاءاللہ آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کی جو پرپریشن ہے اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا سپیشلی جیس طرح فورنر فیر میکزین ہے ڈیپلومیٹ ہے ٹھیک ہے ڈان کے اگر آپ آٹیز ذرا پڑتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا تو بہت یہ ہے کہ انہوں اپنا آتف صاحب نے جو ایک بات کی تھی شروع میں کہ کوئی بھی جو کام ہے اس میں آپ کا فوکس ڈیٹرمنیشن کنسسٹینسی اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہے یہ پکا پکایا پلیٹ میں آپ کو کچھ نہیں ملنا ٹھیک ہے سو جو ہیلی ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اس ون آتف آپ کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ ہیں سٹوڈنٹس کی طرف سے بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے بڑی پریشیس آرڈائیس جیے ان کو آپ کو جناب ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ